اللہ وکبر یہاں تک کی صورت میں ایک تمہید دنبات اور زمناً کہا یعنی گوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمہید کہہ کے پھر ایک بات بتائی ہے کہ اے ایمان والو اللہ نے اپنے رسول کو تمہاری طرح بھیجا ہے ایمان دیکھ کتاب دیکھے علم اور حکمت دیکھے پہلے یہودوں نصارہ کی طرف بھی بھیجے گئے تھے یہودیوں کی طرف جن کی مثال ایسے بن گی جیسے گھدے کی اوپر کتابیں رکھی ہیں اور ان یہودیوں کو سنا دیا کہ جس موت سے بھاگ رہے ہو ان قریب تمہیں وہ موت ملے گی اور پھر رب کے سانے جا کے بتائے جائے گا کیا تم کرتے رہے ہو ایک بات کی طرف اشارہ موجود ہے کہ اے ایمان والو جو اللہ نے تمہیں کتاب دی ہے نا تم اس کتاب کو سمجھو اور عمل کرو یہودوں نصارہ کی طرح نہ بننا جنہیں کتابیں دی گئی تھی اور وہ اس پہ جو ہے وہ گدے کی طرح بن گئے کہ جن کے اوپر کتابیں لدی ہوئیں اور انہیں کچھ پتہ نہیں ہے آج مسلمان میں کیا فرق ہے قرآن تو موجود ہے لیکن قرآن کا کیا ہے اس کا صرف اور صرف عدب احترام کرنے کے لیے ایک دو تین غلاف چڑھا کے اوپر سے اوپر رکھ دو یہ کیا بس یہی کافی ہے آج کل مجھے یہ آپ کو کہیں ایسی جگہ سے لیٹر آ جائے کسی بادشاہ کی طرف سے جس کی زبان ہم نہیں جانتے تو ہمیں رات کو نیند نہیں آئے گی جب تک کہ ہم کسی ٹرانسلیٹر سے جا کے اس کا ترجمہ نہ کرا لیں کہ بھئے ہمیں بتاؤ یہ ہمارے لئے کیا پیغام بھیجائے افسوس ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اللہ جل جلالہ اپنا پیغام قرآن کی شغل میں ہمارے پاس بھیجتا ہے اور بیس سال تیس سال چالی سال پچاس سال ساٹھ ستر سال کی عمر ہو جاتی ہے کبھی دل میں نہیں آیا کہ رب کا پیغام ہمیں کیا کہتا ہے رب کے پیغام میں ہمیں کیا بھولا گیا ہے بلکہ جو قرآن مجید سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں انہیں جو ہے وہ برا بھلا کہہ دیا جاتا ہے خود اس کی طرف نہیں توجہ ہوتی ہے تو کیا ہم ان یہود سے تو نہیں آگے پڑ گئے جن کے اوپر کتاب دی گئی جیسے گدے کی اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں تو کیا فرق ہے اس مسلمان میں اور اس یہودی میں اس لئے اللہ کی اس کتاب کو سمجھیں آگے سمجھائیں لوگوں کو سمجھائیں کہ اللہ کا پیغام ہے اللہ کے لئے اس کتاب کو پڑھیں اور سمجھیں